بارش بھرا تھیلا یہ نظموں کا مجموعہ ہے ہمارے دور کے ایک منفرد شاعر جناب مسعود کمر کی نظموں کا آج سے ساٹھ ستر برس پہلے اردو نظم کی جو روایت ظاہر ہوئی اس میں نمائی نام نون میم راشد میرا جی اور مجید امجد کے تھے ان کی نظموں کا موضوع انسان تھا جس کی پہچان اس کے خارجی حوالوں میں موجود تھی اس دور کی نظم میں انسان کی شناخت کا گہرہ احساس موجود ہے گزشتہ چالیس پچاس برسوں کی نظم فکری اعتبار سے وجودی فلسوے سے متاثر رہی ہے اس کے زیر اثر نظم نگاروں نے تنہائی کے آشوب سے نجات کے لیے داخل اور خارج میں ہم کلامی کی صورت نکالی بعض شوراں نے اپنے تہذیبی تناظر اور شہری زندگی کے مسائل کے حوالے سے نظمیں لکھیں مبارک احمد زہرڈار عباس اتھر عزرہ باس کے ساتھ ساتھ مسعود کمر بھی مجھے ایسے ہی شائروں کی لڑی میں نظر آئے بارش بھرا تھیلہ مسعود کمر کی نظموں کا مجموعہ میرے سامنے ہے اور مجھے ان نظموں میں زمین اور فطرت سے گہر ربط کے تحت تخلیق کار کی تنہائی اور بیگانگی کے سوالات نظر آئے ہیں ہر دور کا نظم نگار اپنے ذہن کی تنہائی میں زندہ رہتا ہے اور اپنے تخلیقی اظہار کے مختلف راستے اپناتا ہے لیکن ان میں سے کوئی ایک مسعود کمر ہوتا ہے جس کی نظم نگاری کی طرف کاری پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے نظموں کے اس مجموعے کی نظموں میں لفظیات کا دائرہ بہت وسیع ہے خیال اور موضوع کی ندرت تو ہے ہی احساس کی رنگہ رنگی بھی واہور ہے مسعود کمر نے اپنی اس خیال آفرینی کی بنا پر زبان کے موجود و میسر پر اکتفاہ نہیں کیا ان نظموں کے ترقیبی نظام کو سمجھیں تو پتا چلتا ہے کہ شاعر نے کس قدر فنکاری سے اپنی فکری پہچیدکی کو سادگی سے بیان کیا ہے یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے یہ نظم تخلیقی تجربہ ہیں ان کے موضوعات دیکھئے لسانی تشکیلات کا جائزہ لیجئے باطن میں پوشیدہ حقیقتیں ہوں یا امیج تلازمہ خیال علامت سب اس بات کی سند ہیں کہ مسعود کمر نے شعوری روح کے تحت زندگی کے کئی زاویوں کو ہمارے سامنے لا رکھا ہے آزاد معاشرہ فرد کی انفرادی آزادی سے مشروط ہے لہٰذا ان نظموں میں فرد کی ازادی کا نحا بھی ملتا ہے احتجاج اور استراب کہیں براہ راست تجربے کی بنا پر اور کہیں زمانے کی سوچ سے جڑے ہوئے ہیں بہت مدھم سوروں میں شائری کرنے والے مسعود کمر کے ہاں کہیں کہیں لہجے کی بڑی کارٹ بھی ملتی ہے یہ کارٹ اسلوب کی نسبت زیر لب زیادہ ہے شعور اور حقیقت کی ٹھوکریں غم و غصہ احساس اور سماجی تفعال کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رد عمل بلند اہانگ کے ساتھ ان نظموں میں موجود ہیں مسعود کمر کی ان نظموں میں ذات کی دریافت دراصل انسان کی دریافت بن کر سامنے آئی ہے یہ ساری نظم شائری کا ایک ایک اہم تجربہ ہے مسعود کمر کی نظمیں برفیلی سرنگ کی قیدی ماں جیسی ریاست بادشاہ کے شہر میں خریداری اچھی کوالٹی کے کوئلے اپنے موضوعات کے اعتبار سے ایک شدید کشش رکھتی ہیں اور کاری ان کے مطالعے کے بعد حیرت میں گم ان کی علامتوں کے ساتھ سفر کرتا ہے ان نظموں کی ڈکشن انسانی زندگی میں ربط و ترسیل اور افہام کا سلسلہ قائم رکھتی ہے الفاظ انتہائی کرینے سے برتے گئے ہیں خاص طور پر جہاں انہیں عدبی تخلیق کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہاں یہ مسعود کمر کے مزاج اور طرز احساس کے مطابق نیا رنگ اختیار کرتے ہیں جیسے سائنس کے تجربات کی صداقت اس کے اشاروں اور علامتوں میں پوشیدہ ہوتی ہے ایسے ہی ان نظموں میں شاعر کے تجربات کی صداقت کے رموز پنہا ہیں ان نظموں میں کچھ روایتی علامتیں ہیں جو نسل در نسل انسانی معاہد کچھ ذہنی اور فکری علامتیں ہیں اور کچھ افاقی علامتیں ہیں ایک اور پہلو جو ان نظموں کے مطالعے سے سامنے آتا ہے وہ شاعر کا شعوری اور لا شعوری تجربے سے گزرنے کا عمل ہے جس کی بنا پر لفظوں کی تلازماتی اور انفرادی معنویت نظموں میں منتقل ہوتی ہے فکری ارتقاء سے بھرپور نظمیں وجودیت اور ترقی پسندی کا عمیزہ ہے ساحل پہ پڑا گیلہ لباس چٹخورے باز پیدائش سے پہلے لکھا گیا گیت اور قبر کی موت اس زمن میں بہترین مثالیں ہیں جدید شاعری میں ہمارے دور کے احساس جرم خوف تنہائی انتشار اور ذہنی بیچینی جیسے جو ہیں موضوعات وہ شامل ہیں اور مسعود کمر کی نظموں میں بھی ایسے ہی جدید موضوعات موجود ہیں کتاب کے خوبصورت سرورک کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت انتصاب ہے جو بزاتے خود ایک مختصر کہانی ہے اس چہرے کے نام جس نے کہا کتاب میں میرا چہرہ نہ دکھانا تہذیب، عدب اور اخلاق کی حدود میں رہتے ہوئے ان بیباق نظموں پر مسعود کمر کے لیے ڈھیروں داد